سگد الامبیہ کل کئی تاج بار آئے شہن سے یہ چھٹکے کہ کئی مسکین ابن مسکین آئے یہ شہن سے آگڑھوڑ گئے تی ملکہ حب شائی سرکار محمونہ تی شہن شاہ مدینہ نے فرمایا کہ محمونہ آئی تو بات تیرے نام فضا تی تو میری بیٹی ہے تی ڈیوٹی تیری صرف اینی ہے کہ تُو میری باک بیٹی دی خدمت کرنی ہے سرکار فضا نے صبح اٹھنا وضو فرما کے نالین مصطفیٰ رو صاف کرنا تی ایتھے کر کے نہ کرنا صاف ایتھے کر کے کرنا کہ تاکہ نالین مصطفیٰ دی خاک میرے صردہ تاج بڑھ جائے سبحان اللہ اس تو بعد کہ پاک بی بیٹی خدمت کر کے تیمام حسنہ واسطے کھانے تیار کرنے کہ پاک فضا دے ملک دے لوگ آئے انہاں کیا چلیے چل کے وکھیے کہ ساڑھی سادادی شین سے ہی چھڑکے گئیے تی سیدان دی جا کے نوکرانی ہوئیے تی جا کے وکھیوں دے حالات تی سرکار فضا ہونے انہوں نے چاڑو دے رہے سنجا اپنے اپنے بالا لے تی صرف جتوڑ کوئی در مصطفیٰ دے انہاں کیا ساڑھی سادادی تی صرف جتوڑ تی پاک فضا فرمانے نے اے گرد رسول دے مینے دی مینے سردہ بن گئی تا آج میں چھڑو کشدر فاطمہ دی اے میرے لئی میراج سلحان سیدہ نے عرض کی تی سیدہ فضا نے کہ مولا یا محمد مصطفیٰ میں نو اللہ گھڑو زندگی لے دے ہو تی شہن شاہ مدینہ نے فرمایا بیٹا فضا دو ہزار سال جی کے پھر بھی موت ہے تی زندگی منگن دا مقصد تی پاک فضا نے فرمایا کہ جمع میں تو اڈی پاک بیٹی دی خدمت بھی تی مدینہ تو لے کے مکہ تک پاک فضا امام حسین دے ہم سفر مدینہ تو لے کے کربلا تک نال تی کربلا تو لے کے شام تک نال امام زین رابدین دے شام تو لے کے پھر کربلا تک امام دنال تی پھر مدینہ شریف آگئے پھر دوبارہ امام زین رابدین شام گئے تی پھر پاک فضا نال امام زین رابدین امام زین رابدین نے فرمایا تی میرا کربلا بھی اتھے گا میں اس بی بی باس تھی حضور کڑوں دعا کرائی سی میں نہیں جاوانگی میں چاڑو دیا کرانگی ہوں دیا جا دیا پیاسے آنوں پانی پیامانگرہ آہ سین شاہی سبی کی مطی ہے سین شاہی سبی کی مطی ہے اب اس کو چھوڑ کر اس سے مو موڑ کر سیدا کی یہ جو فیضان کی نوکنی ہے اب اس کو چھوڑ کر اس سے مو موڑ کر سین شاہی سبی کی یہ جو فیضان کی نوکنی ہے بہر میں دیکھنا ہر جدا پر بہت مسہور ان کی وفا ہے بہت مسہور ان کی وفا ہے ٹھیک ہے اپاس اور پاک فیضا فرگین میں بھرا کونسا ہے مجھ سے پوچھو دو مجھ سے پوچھو دو فرگ وفا کا ایک ہے چاند اور ایک چاند مجھ سے پوچھو دو مجھ سے پوچھو دو فرگ وفا کا ایک ہے چاند اور ایک چاند مجھ سے پوچھو دو مجھ سے پوچھو دو مجھ سے پوچھو دو فرگ وفا کا ایک ہے چاند اور ایک چاند مجھ سے پوچھو دو مجھ سے پوچھو دو مجھ سے پوچھو دو محمد باقر پاک نو کہ بیٹا میرا بھی آخری ٹیم ہے ادھرو میری دادی دا بھی آخری ٹیم ہے حضرت فضالہ کہ پہلے انہا نو دفن کر کے آؤ کہ اس تو بعد پھر میں نو آکے دفن کرنا امام محمد باقر پاک علم مصطفی نال چشم زدن تو پہلے سرکار فضا گھڑ گئے کفن کی تا دفن کی تا نقیرین ٹرے اللہ نے فرمایا خبردار جا رہے ہو مگر یاد رکھنا بے اجادت لہ دل میں نا جانا نا جا رہے ہو مگر یاد رکھنا بے اجادت لہ دل میں نا جانا رو بہر کی زینہ اس پہ جمانا بات کرتے ہوئے سل چکانا تر حقیقت وہ تر حقیقت وہ میرے نبی کو تر حقیقت وہ تر حقیقت وہ تر حقیقت وہ میرے نبی کو تر حقیقت وہ تر حقیقت وہ ملیک آناکھ اگیاً دے جاندے ہو تے بڑی بڑی دیرے بعد آنے ہو تے آنی تے بہت ہی جلدی آگیا ہو تلام کی رہن نیانکھے تو ا犬 کی دسی ہے جا کے دیںگا وہاں ہوں سے پہلے انبیاء صل جھکائے جا کے دیںگا وہاں ہوں سے پہلے سخت پردہ ہے لوٹے ہیں فورا ان کے مہمانے آئے ہوئے ہیں لے کے بینوں کو کفیضہ سے ملنے لہت بی فاطمہ آئے ہیں لے کے بینوں کو کفیضہ سے ملنے لہت بی فاطمہ آئے ہیں موسیقی